میرے تمام ویورز اسلام علیکم آج آپ کو میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے انجیل لگانے کا طریقہ کہ کس طرح ہم اپنے گروہ میں انجیل لگا سکتے ہیں اور اس کا فروت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں میں مکمل آپ کو انفرمیشن دوں گا اور اس کے بارے میں انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پھال لگا ہوا ہے کتنا خوبصورت بہترین پھال لگا ہوا ہے تو یہ دو قسم کے انجیل ہوتے ہیں ایک جنگلی ہوتا ہے اور ایک جو ہمارا پر جو لگایا جاتا ہے جو بزاروں میں ملتا ہے اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا جو پھال ہوتا ہے وہ کافی موٹا ہوتا ہے اور جو جنگلی ہوتا ہے اس کا بلکل بریک ہوتا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بہترین اور کتنا موٹا فال ہے یہ کتنا خوبصورت زبدست یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اگر ایک پودے میں کم ہو پیش بیس سے بائیس کے جی پچیس کے جی درمیان جو انجیل نگلتی ہے اور اس کو جو سب سے بڑی بات ہے اگر آپ ایک کنال کے اندر بیس سے پچیس پودے لگا لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا جو نہ کتنی خوبصورتی اور کتنی جو نہ فروڈ نکلے گا تو آج کے جو دور جا رہا ہے آج کے دن کے جو ریڈ چل رہے ہیں انجیل کے وہ ہیں تین ہزار باتی سو روپے پر کے جی اگر آپ پندرہ بیس کے جی بائیس کے جی کم سے کمہ پندرہ کے جی بھی کریں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنا ہے یعنی کہ چالیس اپین تالیس ہزار روپی ہے پر پودہ نکلتا ہے تو اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کی کلم لگا سکتے ہیں اس کے سیڈ سے لگا سکتے ہیں اور اس کا جو موسم ہے یہ آپ فروری میں اس کے کلمے لگا سکتے ہیں اور جو دیسی ہے اس سے تھوڑا سا پریز کریں کیونکہ وہ اس کو پھکارا کہتے ہیں وہ انجیل نہیں ہوتی اس سے پھکارا کہا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتان زبردست یہ آپ کو پھال نظرات یہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک انجیل ایسی چیز اس کے ابھی فائدے کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا انجیل کا ذکر کرامیجید میں ہے اللہ تعالی نے کرامیجید میں اس چیزے پھردے کا ذکر کیا تو آپ خود سوچیں جس کو اللہ تعالی نے جس کا ذکر کرامیجید میں کیا تو اس کے کتنے فائد ہوں گے سب سے بڑی چیز یہ جسم کو یعنی کہ طاقت دیتا ہے موٹا کرتا ہے اور بلہر پیشے کو کنٹرول کرتا ہے شگر والے مریض کے لیے بڑا زبردست شگر کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین زبردست اور اس کے میں سب سے بڑی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا سیف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کافی میرے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا سیف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس کا سیف کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب یہ پکنا شروع ہو جائیں جب یہ بلیک کلر میں ہونا وہ شروع ہو جائیں تو آپ نے ان کو گندگی دونی دینی ہے اس کے بعد اس کو اتار کے گرم پانی کرنا اس کے اندر ڈال دینا اس میں نمک ڈالنا ہے سو دو سے تین اُبالے در ڈال لیں لگا اُبالے دے لیں اُبالے دے لیں کے بعد آپ نے اس کو اپنے پاس خوش کرنا ہے اور داگے میں رکھ کر سیف کرنا ہے اگر کسی میرے بھائی کو یعنی اس کی مارچ اپریل میں کلمیں چاہیے تو وہ میرے کمنٹس کریں تو انشاءاللہ اس کو میں لازمی جو نا اس کی کلمیں دوں گا اور جتنے بھی میرے سبسکرائے ہیں پلیز جو میرے چینل دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں اس کے سکر مختلف ویڈیو لا سکوں تو میرے ویورز میں نے کافی ویڈیو بنائی ہے جو چیزیں دیسی چیزوں کے بارے میں کہ انشاءاللہ میں اس چیزوں کو پرموڈ کر رہا ہوں اور میں ایک ایسی ویڈیو لا رہا ہوں انشاءاللہ جو امریکن جس کو امریکن زفران کہتے ہیں اور ایشیا میں اس کو سنبا بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے اس کے جو فائد جو اس کے انشاءاللہ جو ہم نے پیکٹیکل کی ہے اس کے کتنے جو نا انکم ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بلکل شیئر کی جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں یہ تقیبا ہم نے گیانا پودے لگائے ہوئے ہیں اور اس میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے جو انجیل ہے یہ بہترین زبردست انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہر چیز کو بیو کر رہے ہیں تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ایک پودے کے اندر بیس سے بیس کلو بھی نکل جاتے ہیں پندہ کلو بھی نکلتے ہیں تو پندہ روپین تالیس پندہ تالیس ہزار پیک ایک پودے سے نکلتا ہے تو اگر آپ دس سے پندہ بیس پودے لگا دیتے ہیں تو اندازہ کریں کہ کتنا آپ کے پاس اس کا نکلے گا اور یہ میں تمام جو دوست عزیز اکرب دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ انکو علیہ میں جن کو کلمیں چاہیے وہ بھی ان کو ملیں گے انشاءاللہ فروری وہ مجھ سے رابطہ کریں اور ان تک انشاءاللہ وہ کلمیں ملیں گی اور ان کی جو ریجسٹری ہے وہ پیسے ان کیوں کے کلمیں فری ہوں گی ہماری طرف سے اور اس کے علاوہ میں نے اپنے جو ویورز ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر میری ایک امریکن زفران کی ویڈیو بنی گیا اس کو دیکھیں اگر اس میں کوئی کمی بیش کسی کو بھی چاہیے تو وہ بھی فری میں ملیں گے انشاءاللہ ان کو تو میں دوبارہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیلیز اپنے گھروں میں اپنی جگہ میں آپ ان کو پرموڈ کریں تاکہ یہ چیزی سے آپ خود کاربار کر سکیں موسیقی 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 موسیقی